بسم اللہ الحمدللہ جو سورہ آج ہم نے منتخب کی ہے جس کی اوپر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے جس کی بات کریں گے وہ میری بہت زیادہ پسندیدہ صورتوں میں سے ایک ہے اور وہ ہے سورہ حاقہ اور اس سورہ کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ واقعی میں اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن کا منظر جو ہے اس کو ایکسپیرینس کرنا ہو تو یہ سورہ اس کے لئے بہت ہی زیادہ محصر ہے اللہ سبحانہ تعالی اس سورہ میں قیامت کے دن کا ایک خاص نام بیان کرتے ہیں الہاقہ اور الہاقہ جو ہے یہ یعنی حق سے نکلا ہے اور اللہ تعالی یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الہاقہ تم الہاقہ وما ادراکم الہاقہ کہ الہاقہ جو ہے یہ جو یقینا پیش آنے والا دن یا پیش آنے والی ریالٹی یا پیش آنے والی حقیقت یہ کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم یہ کیا یعنی کہ یہ وہ دن ہے جو آ کر رہے گا یہ وہ حقیقت ہے قیامت کی جو آ کر رہے گی جتنا مرضی انسان کوشش کر لے کہ میں اس سے کوئی بچ بچا کے نکل جاؤں اس سے بچنا ممکن نہیں ہے یعنی آپ کو یاد ہوگا بچپن میں نا ہم لوگ کبھی کبھار کوئی ریالٹیز ہوتی تھی نا ہماری لائف میں کہ جی فائنل اگزام آنے ہیں یا آپ کا ٹیسٹ کوئی ہونا ہے یا ٹیچر نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو کبھی کبھار بڑے دل سے تمنہ نکلتی تھی کہ کاش یہ ٹیسٹ کینسل ہو جائے کاش یہ فائنل اگزام آ رہے ہیں لیکن ملک کے صورتحال بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے کوئی ایسی ہڑتال ہو جائے کوئی ایسا پیہ جام قسم کی ہڑتال ہو جائے کہ یہ پسپون ہو جائیں اگزامز مارے اور کبھی کبھار ایسا تکہ لگ بھی جاتا تھا کوئی ایسا اللہ معاف کرے یا تو ویدر میں کوئی ایسی صورتحال آجتی تھی کہ کوئی ایسا سلاب اللہ معاف کرے آگئے یا کوئی ایسی چیز آگئی جس کی ایسے ان ایکسپیکٹیڈلی اگزام ڈیلے ہو گئے یا ان ایکسپیکٹیڈلی جو ہے کوئی ایسا ایونٹ جو کہ ہر سال آتا ہے اور کنفرم ہوتا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے لیکن اللہ سبحانتہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو قیامت کے دن آلی یہ الہاق ہے اور یہ آکر رہے گا اس کو تم جتنی مرضی تمنایں اور دعائیں کر لو تو یہ دن ڈیفر نہیں ہونے والا یا آپ کہیں کہ جی میرا جو ہے وہ ڈیٹا کسی طرح ڈیلیٹ ہو جائے میری فائل کرپٹ ہو جائے یہ جو کرامن کا تبین میرا ریکارڈ سارا دکھنے ہیں یہ فائلیں کہیں گم ہو جائے وہ جب یومال کیامہ پر جب میرے فائلوں کو پوچھے جائے کہ جی وہ ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گئے ریجسٹر وہ پیچھے اس کو دیمک چاٹ گئی یا وہ ہمارے جو بارشیں ہوتی اس میں پانی میں بے گئے کوئی ایسا چکر ہی نہیں ہے یعنی یہ وہ ریالٹی ہے جو آ کر رہے گی اور اس کے اندر جو جو چیزیں اللہ تعالی نے بتائیے وہ سب ہو کر رہیں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یعنی اس سورہ کے اندر انٹر ہوتے ہی پتا چل رہا ہے کہ جو کچھ بھی ابھی بتایا جائے گا چاہے آپ کو یہ چیزیں بہت انریلسٹک لگ رہی ہوں لیکن خدا کی قسم یہ ہو کر رہیں گے آج اس دنیا میں بیٹے ہوئے امیجن کرنا بھی بڑا حجیب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بھی ہے یہ ہو کر رہے گا اور جس طرح سے سورہ میں بیان کیا جا رہا ہے یہ سورہ جو ہے نا یہ آپ کی آنکھیں کھول دیتی ہے کہ وہ ریالٹی جو آنے والی ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ آیان نمبر تیرہ تب میں پہنچتا ہوں جہاں پہ قیامت کا منظر اللہ تعالی نے یہاں پہ ارشاد فرمائے اور جب وہ سور پھونکا جائے گا تو ایک ہی بس بلاسٹ ہوگا ایک ہی وہ سور پھونکا جائے گا اور کیا ہوگا اسی سے قیامت کا دن ڈکلیر ہو جائے گا اور یہ جو سور پھونکا جائے گا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ جو فرشتہ ہے اسرافیل یہ آپ کو پتا ہے یہ وہ فرشتہ ہے جس کی بڑی خاص بات ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی پلکے نہیں جھپکتا یہ کبھی پلکے نہیں جھپکتا اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ کوئی ایسا فرشتہ بتاؤ جو کبھی پلکے نہ جھپکتا ہو جس نے بس آنکھیں کھول کے رکھی ہوئی ہیں تو یہ وہ فرشتہ اسرافیل اور یہ کہاں دیکھ رہا ہے اس کے ہونٹوں کے پاس نہ وہ سور لگاو ہے اور یہ اوپر اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ حکم آئے تو میں سور پھونک دوں یعنی وہ جو ہون بلو کرنا نا یعنی یہ چاہتا ہے کہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہو اللہ کی طرف سے یعنی خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جا گیا کہ قیامت کا وقت آ گیا تو میری آنکھ اس کے ہونے پر بند ہو یا میں بلنک کر رہا ہوں تو میرے حکم کو ماننے میں ایک ملی سیکنڈ کی بھی تاخیر ہو جائے وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا تو وہ بالکل اس انتظار میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا آج سے چوتہ سو سال پہلے کہ اس وقت اسرافیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھ رہے اور پل کے بغیر وہ اسی انتظار میں کہ اللہ کا حکم آئے تو میں سور پھون دوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قیامت کی نشانی ہے ان میں سے جو پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور پھر آپ کا دنیا سے چلے جانا یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے وہ جو ایک لاکھ چوپیس ہزار نبیوں کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا اب ہمیں کسی نبی کا انتظار نہیں ہے ابھی کسی اور چیز کا ہونا یعنی باقی نہیں ہے کہ بھی ہم کہیں کہ کسی اور نبی نے آنا ہے اور ایک اور کتاب نے نازل ہونا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے یعنی یہ ایک 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 سانس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں تو اب سوچیں کہ اب کتنا قریب ہو چکا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمِ لَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّتَا وَاحِدَا اور پھر زمینوں اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور ان کو ایک ہی ساتھ تباہ کر دیا جائے گا ایک ہی دھماکہ ہوگا ان کو تباہ کر دیا جائے گا یعنی جس زمین کو آپ آج جانتے ہیں اور جس آسمان کو آپ جانتے ہیں اور جن پہاڑوں کو آپ جانتے ہیں ان کو آپ اس میں پیس دیا جائے گا یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں بھی اس کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے وَسُوِيَرَتَ الْجِبَالُ یعنی جو پہاڑ ہیں وہ سیر پر نکلے ہوں گے سیر پر کیسے نکلے ہوں گے کہ جس طرح وہ چیز ہوا میں ڈسٹ بن جاتی ہے پھر آپ اس کو بھوک مانگ دیں تو وہ اٹھ جاتی ہے یعنی ابھی آپ کے سامنے جو مرگلہ کی پہاڑی ہیں یہ بڑی سٹیبل ہیں لیکن امیجن کریں کہ ایسا دن ہو کہ مرگلہ کی پہاڑی چل رہی ہے اور وہ مرگلہ کی پہاڑی نہیں ہے وہ چورا چورا ہو چکی ہے ریزہ ریزہ ہو گئی ہے ایک گرد و غبار کا بس ایک بادل سا بن گئی ہے اور وہ ایسے چلتی بھی جا رہی ہے اور آپ حیران ہو رہے گے یہ پہاڑی کی در جا رہی ہے لیکن وہ پہاڑی ریزہ ریزہ ہو چکی ہے یہ اللہ تعالیٰ منظر کشی کر رہے ہیں قیامت کے دن کی کہ جس دن زمین اور پہاڑوں دونوں کو چکنا چور کر دیا جائے گا یہ وہ دن ہے جس دن جو چیز واقع ہونے والی وہ واقع ہو جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس دن یہ زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس دن تمہیں پتا چل جائے گا کہ جس دن کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا وہ دن آ جا گیا اور پھر آسمان کو جو ہے وہ ٹکڑے کر دیا جائے گا اس کو توڑ دیا جائے گا ایسے جیسے وہ کوئی ٹیشو پیپر تھا یعنی آسمان اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں کہا جو ہے سبا انشدادہ یعنی بڑے شدید آسمان اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یعنی آسمان بنائے ہیں بڑے سخت ہیں حل طرح من فطور آج ہم نے سورہ ملک میں پڑھا کہ کیا تمہیں اس میں کوئی کریک نظر آتا ہے آسمان پہ تم اپنی نظر دھڑاتے ہو پھر اوپر دیکھو پھر اوپر دیکھو کوئی کریک نظر آتا ہے کوئی کریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن جب اللہ کا حکم ہوگا یہ آسمان بھی آپ کا پھٹ جائے گا یہ بھی ٹکڑے ہو جائے گا اور کیا ہوگا سورہ النبا میں فرمایا جیسے کہ ابواب ہے فقانت ابواب ہے جیسے دروازے کھل گیا آسمان کے اندر اور اس طرح ٹکڑے ہوگا جیسے ٹیشو پیپر تھا اس کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی پھر آگے فرمایا والملکو علا ارجائہ ویحملو ارش ربکا فوقہم یوم ازن ثمانیا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارش کو تھاما ہوا ہے ان کو آپ دیکھو گے کہ وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں یوم ازن تردونہ اور اس دن جو چیز بھی یعنی تم نے چھپائی ہوئی تھی یعنی اس دن وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی کوئی بھی چیز اس دن چھپی ہوئی نہیں رہ گی کوئی بھی چیز خفیہ نہیں ہوگی اس دن آپ کے عمال آپ کی باتیں آپ کے جو کچھ بھی تھا نا جو دل میں تھا جو ظاہر تھا جو باتیں تھا سب کچھ سامنے آ گیا زمین اپنے سارے راز اگل دے گی آپ کو پتہ اس وقت زمین جو ہے نا وہ پھٹنے کو آ رہی ہے پہ ہو چکا ہے کبھی سوچا آپ نے یہ بات پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں سے گزریں پتہ نہیں کوئی اچھے کام ہوئے ہیں بورے کام ہوئے ہیں کتنے راز ہیں جو زمین کے سینے میں دفن ہے یہ آپ کے سامنے ایک مین روڈ جا رہی ہے اس روڈ پہ پتہ نہیں کون کون سے واقعات ہو چکے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے خاص طور پر وہ جو پرانی سڑکیں ہیں جی ٹی روڈ ہے ہماری سلک روڈ ہے یعنی آپ دیکھیں پتہ نہیں کیا کچھ ہوئے وہاں پہ کتنے کتنے جنریشن گزری ہیں وہاں پہ اچھے کام ہوئے بورے کام ہوئے یہ ساری چیزیں نا اس زمین کے سینے میں دفن ہے اور اس دن یہ سارے سیکرٹس باہر آ جائیں گے کس نے کیا کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اس دن چھپیوی چیز کوئی بھی نہیں رہ جائے گی یعنی اور پھر جس کو اس دن کتاب اس کی نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس نے ابھی کتاب پڑی نہیں ہے جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گی وہ بڑا خوشکسمت انسان ہے جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی وہ کہے گا ہاو مقرآ کتابیہ میری کتاب پڑھو دیکھو میں پاس ہو گیا یعنی جس کو رائٹ ہینڈ میں کتاب مل رہی ہے یہ اسی کو ملے گی جس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ تھیں جس کی مغفرت جو ہے وہ غالب آگئی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اس نے ابھی اپنی کتاب کھولی بھی نہیں ہے لیکن اس کو یقین ہے کہ میں پاس ہو گیا کیونکہ رائٹ ہینڈ میں مل رہی ہے کیونکہ جس کو لیفٹ ہینڈ میں ملے گی اس کو پتہ ہے میں تباہ ہو گیا ہوں تو رائٹ ہینڈ والا ابھی کتاب کھولی نہیں وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کیونکہ جب کوئی بچہ پاس ہوتا ہے تو سارے بچے کہتے ہیں کیسے تم پاس ہوئے تم فرست کیسے آئے وہ بندہ جو ہے جو فرست آگئے یعنی جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب مل گئی اب وہ لوگوں کو اپنی کتاب پڑھا رہا ہے دیکھو دیکھو میں نے اس میں کتنے نمبر حاصل کیا دیکھو میں کیا کام کرتا تھا کہ آج میں یہاں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَا وَمَقْرَوْ كِتَابِيَا مجھے یقین تھا کہ میرا حساب مجھے مل کے رہے گا یعنی یہ بندہ اس کی ایک صفت بیان کی جاری ہے کہ اس کو پتا تھا کہ میرا حساب میرے سامنے آ جائے گا فَأَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَوْلَ زَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَوْلَ زَرَّةٍ شَرٍ يَرَا جو میں نے ذرا برابر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا اور جو ذرا برابر شرکہ ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا یعنی اس بندے کو یقین تھا کہ میرا اکاؤنٹیویلٹی ہوگی میری میرا حساب کتاب ہوگا میں کبھی اس بات سے غافل نہیں رہا کہ میرا امتحان نہیں ہوگا مجھے پتا تھا میرا امتحان ہوگا اسی لئے میں زندگی میں بڑے آرام آرام سے چلا بڑا دیکھ دیکھ کے چلا کہ کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے کوئی مجھ سے خطان نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس کی بڑی زبرتست زندگی ہوگی ایاشیاں کرے گا ایسی زندگی جس میں یہ راضی بھی ہوگا اور ایاشیاں بھی کرے گا کیا ایاشیاں کرے گا وہ اب آپ کی مجھنیشن ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں جنت کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے تو اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد راضی کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا اب راضی آپ کیسے راضی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس سے تو راضی ہوتے ہیں میں تجھو دے دوں گا فکر نہ کریں تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فَهُوَ فِي اِشَتِ رَادِيَا راضی بھی ہو جائے گا وہ اور ایشیاں بھی کرے گا اور کتنی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ بھی حساب دینے والا ہے فِي جَنَّتِ عَلِيَا اس کو ایک اونچے باغات عطا فرمائے جائیں گے قطوف وحادانیہ جہاں پہ اس کے سر کے اوپر سے پھلا رہے ہوں گے یعنی کہ اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ لیٹا وا ہوگا اس کو درخت پچڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ایسے لیٹا ہوگا تو درخت کی جو شاخیں ہیں وہ خود بخود اس کے پاس آ جائیں گے جیسے اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ یار یہ میں آم نہ کھالوں یہ میں سیب نہ کھالوں تو خود بخود شاخ اس کے موں کے آگے آ جائے کہ وہاں سے توڑ گے کھالے گا ایاشی کرے گا بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اگر کوئی پرندہ اٹھتے ہوئے دیکھے گا تو گئے گا کاش اس کا روست ہوتا میرے پاس وہ فوراں روست ہوگے اس کے پاس پلیٹ میں آ جائے گا وہ تمنا کرے گا کہ یار یہ بڑا کوئی مزیدار چیز لگ رہی ہے بس مطمئنہ ہی کرے گا وہ چیز اس کے سامنے شرب ہو جائے گی بس بردست طریقے سے باربیکی ہوگی ہوگی گریل ہوگی ہوگی ساتھ اس کے جو لوازمات وہ چاہتا ہے وہ ہوں گے ہر بائٹ لے گا کہ وہاں سبحان اللہ اور پھر دماغ میں خیال آگا یار اس سے ملتی جلتی میں چیز کوئی کھائے کرتا تھا دنیا میں لیکن اس کا مقام ہی ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے نا بچپن میں کچھ چیز کھائی ہوتی ہے کہ یار وہ جو کھائی تھی نا بچپن وہ بڑی کمال چیز تھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا فیلنگ ایسی ہے کہ یار یہ کھائی تھی اس طرح کی ملتی جلتی لیکن اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے البتہ بچپن میں وہ جو بڑی زبردست قسم کی نہاری کھائی تھی نا اس کا کچھ یاد آ رہی ہے ہلکی ہلکی وہ جو زبردست قسم کی بریانی کھائی تھی نا اس سے کچھ ملتی جلتی چیز ہے لیکن لیول بورڈ ڈیفرنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اتنا تکلف کرنے کی بھی ضرورتی ہے کہ یہ فروٹ اٹھا رہے ہیں فروٹ خود ہی ان کے پاس آ جائے کرے گا قطوفوہ دانیا قلوو وشربو حنیم بما اسلف تم فی فیل ایام الخالیا پھر کہا جائے گا کھاؤ پیو کھاؤ پیو اور اس کے بعد اس لیے کھاؤ پیو کہ تم نے جو کچھ بھی آگے بھیجا تھا پچھلے دنوں میں یعنی تم نے جو اپنی پچھلی زندگی میں جو تم نے آگے بھیجا تھا اس کی وجہ سے آج کھاؤ پیو اچھا یہ ویسے ایک ایک فنی بات میں آپ کو بتاتا ہوں میرا ایک دوست تھا بڑا پیٹو قسم گا میں اتقاف بیٹھا اس نے کیا کیا اس کا نہ قرآن میرے ہاتھ آ گیا تو ویسے میں نے اپنا قرآن ڈونڈا تھا وہ کوئی اٹھا کے لے گیا کیونکہ اس پر میں نے چیزیں انڈرلائن کی نہیں تھی اس کا قرآن میرے پاس ہے نا تو میں نے جب کھول کے دیکھا تو آپ یقین کریں جہاں جہاں پہ کلو و اشرب کو لکھا ہوا تھا نا وہ ہائلائٹ ہوا تھا تو میں نے کہا یہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کھاؤ پیو میں نے کہا اب مجھے تیری صحت کا راز پتا چلا ہے کہ تو بس اسی آیت پر عمل کی جا رہا ہے کلو و اشرب کو میں نے کہا یہ جنت کی بات ہو رہی ہے تو نے دنیا میں بنا دیا کہتا ہے نہیں تو اور اس کی دلیل بیسے بڑی لوجیکل تھی وہ کہتا ہے دنیا میں کریں گے تو جنت میں بھی اللہ دے گا نا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعنی جو دنیا میں اتمنان حاصل کرتے ہیں اللہ کے ذکر میں انہی کو کہا جاتا ہے موت کے وقت بھی کہ کہتا ہے میں یہاں پہ اللہ کے حکم سے کھاؤ پی ہوں گا تو در بھی اللہ تعالیٰ خلاب اللہ دے گا تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو تم نے پہلے زندگی میں جو تم نے آگے بھیجا تھا یعنی ہم آگے کیا بھیجتے ہیں جو کچھ بھی آپ نے کیا ہوتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے جیسے آپ ای میل کرتے ہونا تو ای میل آگے چلے جاتی ہے اب ای میل جو چلی گی نا اب وہ واپس نہیں ہو سکتی جو آپ نے کام کر دی ہے اب یہ واپس نہیں ہوگا تو اب آپ جتنے بھی کام اب آپ کر رہے ہیں ابھی رمضان کا مہنہ چل رہے ہیں آپ یہاں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ روزے رکھ رہے ہیں آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں آپ تلاوتِ قرآن کر رہے ہیں دعوتِ دین کر رہے ہیں جو بھی خیر کے آپ کام کر رہے ہیں یہ سب کام پیچھے نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ آپ آگے بھیج رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کی اکاؤنٹ میں سیو کرتا جا رہے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے نا تو آپ نے سعید عائشہ سے پوچھا کیونکہ ایک وہ انہوں نے جو ہے نا وہ دھنبا زبا کیا تھا تو آپ نے کہا اس کو تقسیم کر دینا تو جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ عائشہ کیا بچا ہے تو انہوں نے کہا یا سولہ بس ایک ران بچی ہے ایک ران بچی ہے بس آپ نے فرما ہے نہیں سب کچھ بچ گیا ہے سوائے ران کے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے کہا وہ جو تم نے دے دیا نا وہ سارا بچ گیا ہمارے لئے وہ سارا ہمارے ایکاؤنٹ میں چلا گیا ہے اگر کچھ چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے اگر نہیں بچی تو یہ چیز نہیں بچی اس کو بھی بچا لو اس کو بھی آگے فورڈ کر دو تو یہ بھی ہمارے ایکاؤنٹ میں چلا جائے گا تو یاد رکھیں جو کچھ آپ نے خرچ کر دیا نا جو کچھ آپ نے لگا دیا ہے وہ چیز اصل میں ہے جو آپ کو قیامت کے دن رسیب ہو جائے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے زیادہ سے زیادہ چیزیں آگے کی طرف بھیجنی ہے اور ان لوگوں کو یہ اسی لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا میں نیکی والے کام یہ تھے پھر طرف فرماتے ہیں اور جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی پھر وہ کیا کہے گا کہ کاش کے مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی کاش کے مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی کیونکہ اس کو بھی بائیں ہاتھ میں ملی ہے اس نے بھی کتاب کھولی بھی نہیں ہے لیکن اس کو پتا کہ میں ہلاک ہو گیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا ابھی اس کو کھولنے کی یعنی ایمیجن کریں کہ اگر آپ کے پرنسپل کے پاس دو لفافے ہونا ایک گرین انویلوپ ہو اور ایک ریڈ ہو گرین کا مطلب ہے تم پاس ہو گیا ریڈ کا مطلب ہے فیل ہو گیا تو جس جس کو گرین ملے گا اس کو کھولنے کی ضرورتی ہے اس کو پتا ہے میں پاس ہو گیا وہ آفیس سے باہر نکلے گا چھلانگے مارتا وہ جس کو ریڈ ملے گا اس کا پہلے ہی مو مر جایا ہوگا اس کو کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو اتنا تکلف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کھول کے دیکھ لیں اس کو پتا ہے لفافہ دیکھ کے آئیڈیا ہو گیا کہ میں فیل ہو گیا ہوں کتنی بری طرح فیل ہو گیا ہوں اچھا آپ کھول کے دیکھ لو تو جس کو بائیں ہاتھ میں کتاب مل رہی ہے وہ کہتا ہے کاش کہ مجھے یہ ملتی ہے اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پر سورہ النبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا کاش کہ میں انسان نہ ہوتا کاش کہ مجھے پیدا نہ کیا ہوتا کاش کہ میں دنیا میں نہ ہوتا کاش میں زمین کی مٹی ہوتا میرے اوپر سے لوگ گزرا کرتے کہ آج میرا حساب نہ ہوتا کیونکہ مٹی کا تو حساب نہیں ہوگا کاش میں زمین میں تباہ ہو جاتا یہ جو آج ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ نہ ہوتا اور مجھے لگتا تھا کہ میرا حساب نہیں ہوگا پہلے والے نے کیا کہا تھا مجھے یقین تھا میرا حساب ہوگا یہ کہہ رہا ہے مجھے لگتا تھا نہیں ہوگا یہ لگتا تھا یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں انکار کرتا تھا حساب کا مجھے پتا تھا حساب ہونا ہے لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بچ بچا کے نکل جاؤں گا شاید میرا کوئی ڈیٹا ادھر ادھر ہو جائے گا شاید کوئی بندہ مجھے آکے بچا لے گا کوئی میری سفارش کر لے گا کوئی ایسی ویسی کوئی بات ہو جائے گی مجھے لگتا نہیں تھا کہ میرا بھی صاحب ہو جائے گا یعنی اس میں اور جس کو رائٹ ہینڈ میں کتاب ملی ہے دونوں کے مائنسیٹ میں کی طرح بڑا فرق ہے ایک نہ وشفل تنکنگ پر بیٹھا ہے وشفل تنکنگ کہ میرا نہیں خیال مجھے کوئی پکڑے گا میرا نہیں خیال جیسے ہم کبھی کبھا سوچتے ہیں نہیں نہیں وہ مجھے پتا ہے وہ فلانے شخص فوت ہو گئے ہیں اور ان کو بڑا یہ ہوا مجھے نہیں ہوگا ہمیں لگتا ہے سارے بورے کام دوسروں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے فلانا کھا کھا کے اس کو یہ پرابلم ہوا وہ پرابلم ہوا جو اتیار نہیں کرتا لیکن میں بھی کر رہا ہوں مجھے نہیں ہوگا یہ بیوکوفی اور کچھ بھی نہیں ہے اینسٹین کہا کرتا تھا کہ ایک ہی چیز کو بار بار کرنا اور ڈیفرنٹ ریزلٹس ایکسپیکٹ کرنا اس کو بیوکوفی کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے سٹوپریٹی کی ڈیفنیشن ہی یہ ہے کہ آپ ایک ہی چیز بار بار کر رہے ہیں اور ہر دفعہ امید کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ نکلے گا تو دوسرے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں آگے پیچھے لیفٹ رائٹ گرتے ہوئے آپ کہتا ہے نہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھوڑا ست انتظار کر لو ابھی پتہ لگ جگہ کہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہی معاملہ جو ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جارہی ہے یا لیتہا کانت القادیا وہ کہہ کاش کہ میں یہی میرا اینڈ ہوتا یعنی کہ میری موت آ جاتی دنیا میں آپ سوچیں کوئی انسان نہ موت کی تمنہ نہیں کرتا ویسے آپ اس کے باتے ہم لوگ سارے زندہ رہنا چاہتے ہیں ہمارے اندر ایک انٹرنل انسٹنکٹ بھی ہے جس کو سیلف پریزرویشن کہتے ہیں ہر بندہ اپنی جان اس کو بہت عزیز ہوتی ہے لیکن پوری زندگی میں ہم سٹرائیف کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں کہیں بیمار نہ آ جائیں کہیں چوٹ نہ لگ جائیں کسی عذیت میں نہ آ جائیں سیفٹی کے لیے سیٹ بیلٹ پہن لو یعنی ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھج جاؤں میں مرو نہیں یہاں پہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کاش کہ وہی جو میرا اینڈ ہوتا یعنی موت میرا اینڈ ہوتا موت کے بعد میں اٹھتا ہی نہ دوبارہ جب مر جاتا بس دی اینڈ ختم گیم اوور اس کے بعد کوئی کچھ نہ ہوتا میرا کاش کی ہوتا لیکن مَا أَغْنَا عَنِّي مَا لِيَا میرا مال اس نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا اب یہ دیکھیں یہ ریفلیکشن میں جا رہا ہے اب اس کو پتا چل کے نہ کہ بائیں ہاتھ میں کتاب ملی اب دیکھیں یہ نہ سوچ رہا ہے اس کی اس تائم پر جو تھوٹس ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ کاش کے مجھے کتاب نہ ملتی کہتا ہے کاش کے مجھے لگتا تھا کہ میرا حساب نہیں ہوگا کاش کے میری موت میرا اینڈ ہوتا اس کے بعد میں اٹھایا نہ جاتا پھر وہ سوچ رہا کہ مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَا میرے مال نے میری کوئی مدد نہیں کی یعنی آپ دیکھیں مال ہم کیوں بچاتے ہیں سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے مال ہم کیوں ہی کٹھا کرتے ہیں مال ہی کٹھا کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے وہ انگلیش کا ایکسپیشن ہے کہتے ہیں we are saving it for a rainy day we are saving it for a rainy day کئی خدا نہ خواستہ کوئی ہو نہ جائے کچھ ہو نہ جائے اس کے لیے پیسے بچا کر رکھیں قیامت کے دن ہے اس کا مال بھی کام نہیں آرہا it's raining but اس تائم پر پیسے کے ریکوائرمنٹ نہیں ہے rainy day تو آیا ہوئا ہے لیکن اس میں پیسے نہیں چلیں گے آپ کے عمال چلنے تھے اور عمال آپ کے پیس ہیں کوئی نہیں کرنسی کچھ بھی کرنسی وانی چل رہی نہ ڈالر نہ نوٹ نہ کچھ صرف کیا کرنسی چل رہی ہے آپ کے عمال چل رہے ہیں اور عمال اس بندے کے پاس نہیں ہیں تو کہہ رہا کہ میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پچھایا میری جو چودرہت تھی میری جو بادشاہت تھی میرا جو عوضہ تھا میری جو designation تھی اس نے بھی میری مدد نہیں کی آج میں دنیا میں تو بڑی designation پہ تھا بڑا high profile تھا لیکن میری جو ساری سلطنت جو میری سلطانی تھی جو میری چودرہت تھی آج وہ بھی کسی کام نہیں آ رہی نہ مال کام آ رہا ہے نہ میری position کام آ رہی ہے دنیا میں بڑے بڑے کام ہم صرف position سے نکلوا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں تم جانتے ہو میں کون ہو میں فلاہوں تو بندہ کہتا ہے جی سر بالکل میں کر دیتا ہوا کام یعنی بڑے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں آپ کے لیے آپ کی position کی ویسے پر ہے وہ بھی میری کسی کام کی نہیں ہے اچھا ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا ابھی یہ thought process چل رہا ہے ابھی یہ thought process چل رہا ہے اس کو ندامت ہو رہی ہے regret ہو رہی ہے اچانک سے آواز آتی ہے خضوہو فغلو اس کو پکڑو جھکڑ لو اس کو اور زنجیروں میں لپیٹ دو خضوہو فغلو یعنی اقدم سے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کو زنجیروں میں باندھیا جائے ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا نا اچانک سے حکم آتا ہے چلو بھی باری آگئی اس کی جیسے آپ کبھی کسی جگہ پہ انٹریو کیلئے گئے ہو اور بڑا سخت انٹریو آپ کو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں اچانک سے آپ کا نام کال کر دیتے ہیں یہ بڑی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں امیجن کریں ابھی آپ سوچ رہے تھے اوہو میں گیا میں گیا میں گیا ایک دم سے حکم آتا ہے پکڑو اس کو جکڑ کے زنجیروں میں باندھو بس دس ایٹ دس ایس ڈی اینڈ گیم آور تمہاری زندگی ختم خزوہو فغلو ثم الجحیم سلو اور اس کو یہ جہنم ہے نا اس میں اس کو پھینک دو یہاں پہ نا اللہ تعالی یعنی جملہ اسمیہ عربی زبان میں یوز کر رہے ہیں کہ پہلے یہ جو جہیم ہے یہ جو آگ ہے نا یہ جو آگ ہے اب آگ اس کو نظر بھی آ رہی ہے اب بندہ سوچ رہا ہے یہ آگ اس کے ساتھ کیا ہوگا جیسے کوئی جسنا میں نے آپ کو اس دن ایک دفعہ مثال دی تھی جو ڈینٹس کی کٹ ہوتی ہے نا اس میں اب وہ بچے کے سامنے اگر آپ لے کے آئے ہیں تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا یعنی ٹورچر میں اضافہ کسی کرنا ہونا یہ میں آپ کو ٹورچر کی ٹکنیکز نہیں بتا رہا اور مارے جا رہے ہیں لیکن اس سے بڑا ٹورچر پتہ کیا ہے وہ ساری کٹ اس کے سامنے راکھے رکھتے ہیں اور پھر اس کو دکھائیں باری باری کہ اب تمہارے ساتھ اس کے ساتھ کچھ ہوگا اب وہ سوچ رہتا ہے اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا رکو بھی پتہ چلتا ہے تمہیں کیا ہوگا تو دس اس ورس ٹورچر اسی لئے آپ کو پتہ ہے کہ جانور جب زبا کرنے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک جانور دوسرے کے سامنے زبا نہ کیا جائے دوسرا جانور کو چھوڑی نہیں دکھانی چاہیے سمجھا رہی میری بار یعنی ابھی اس عید کے بعد بڑی عید بھی آئے گی نا تو اب جانور بندہ ہوئے آپ اس کے سامنے ایسے چھوڑی کرتے کرتے آ رہے ہیں یعنی ڈبل موتنا دیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدید ہے کہ وہ پہلے بچارہ ابھی قربان ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ اس کو ٹورچر کٹ دکھا رہے ہیں کہ بھئی تمہیں اس کے ساتھ قربان کروں گا ایسے نہ کریں بلکہ اس کا مودر کیا ہے خاموشی سے آئیں لٹائیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے زبا کرتے ختم ہوگی بات شرافت سے جانور بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا آپ کو بجائے اس کے سامنے پورا ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو اکثر ویڈیوز آتے ہیں کہ وہ جانور کو پکڑ رہے ہیں اور جکڑ رہے ہیں شاید دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے ایکی فورٹی سیون سے فائر مار بھئی یہ قربانی کا جانور ہے یہ کچھ شکار نہیں ہو رہا وہ ایکی فورٹی سیون ہے کہ در 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 فائر مار رہے ہیں اس کے بعد اللہ خیر کرے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی برتاؤں ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کہا جائے گا اس بندے کو کہ پہلے تو کہا جائے گا اس کو پکڑ لو اور جکڑ لو اب پھر کہا جائے گا کہ سمال جہیم یہ جو جہیم ہے یہ جو آگ ہے جہنم کی اب وہ سوچ جائے جی کیا ہوگا پھینک دو اس کو اس کے اندر اور پھر سمہ فی سلسلہ اور یہ جو زنجیریں ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے بھئی زنجیروں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سیونٹی کیو بٹس کی لنگت ہے ان کی فس لکو فس لکو کا مطلب ہے اس کو اس کے اندر لپیٹ دو اور پیرو دو اس بندے کو یہ زنجیروں کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے یا اللہ ان زنجیروں کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے اس کے ساتھ کیا کرو فس لکو یعنی اس کو لپیٹو بھی اور اس کے اندر سے بھی گزار دو جیسے آپ کسی کپڑے کی اوپر کوئی ٹانکہ لگاتے ہیں یا بٹن لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کے اوپر نیچے سے لے کے جاتے ہیں اس کو بالکل اسی طرح کہا جا رہا ہے زنجیریں صرف لپیٹنی نہیں ہیں لپیٹنے کے باوجود اس کے اندر باہر سے گزار دو اتنا ٹائٹ اس کو پکڑ کے جکڑ کے رکھ لو اس میں اتنا سخت پنشمنٹ دی جاری ہے اس بندے کو یہ اللہ تعالی لینگویج استعمال کر رہے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے کیوں ہوگا یہ سارا اس لیے کیونکہ اس نے یقیناً ایمان نہ لایا تھا اللہ جو العظیم ہے جس اللہ نے آپ کو عقل دیا شعور دیا کتاب نازل کی انبیاء کو بھیجا آپ کے لئے سارے وسائل پیدا کر دیے کہ آپ دین کو سیکھتے سمجھتے آپ کو کومن سینس میں آپ کے ڈال دی آپ کی فطرت میں ڈال دی اللہ تعالی کی معرفت لیکن پھر بھی اللہ پر ایمان نہ لایا پھر بھی سرکش رہا پھر بھی باغی رہا پھر بھی نافرمان رہا اللہ کے دین سے دور ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اب اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا پہلی بات یہ تھا کہ اللہ پر ایمان نہیں رہتا تھا اب سنتے جائیں ان کی یہ کس وجہ سے اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اللہ پر ایمان نہیں رہتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے یہ مسکین کو کھانا کھلانے کا مشفرہ بھی نہیں دیتا تھا مجھے بتائیں کسی کو مشفرہ دینے میں کوئی ٹیکس لگتا ہے آپ نہیں کریں نا آپ نہ کھانا کھلائیں آپ ایسے نہ دیں کسی کو یہ کہنا یار بھائی آپ دے دیں چلیں وہ یہ بھی نہیں کرتا تھا اب اس پر کوئی ٹیکس ہے ویسے ایم شور سارا دن بہت باتیں کرتا ہوگا گپے تو بڑی مارتا ہوگا لیکن کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یار دیکھو رمضان کا مہین ہے چلو یار یہ کار خیر میں پیسے تو بھی ڈال دے چل کسی کو ایڈوائز بھی نہیں کرتا تھا کیوں اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی بندے کو ایڈوائز کرتے ہیں تو وہ آپ کے ایڈوائز لیٹ سے امان لیتا ہے آپ نے کہا آپ کے ساتھ پانچ دوست ہیں ٹھیک ہے آپ کے پانچ دوست ہیں آپ نے پانچوں کو کہا یار تم لوگوں کو چاہیے کہ تم نا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو تو انہوں نے سب نے خرچ کیا ون ٹو ٹھری فور فائف سب نے خرچ کیا کس نے خرچ نہیں کیا آپ نے تو آپ کیا ہو رہے ہو گندے ہو رہے ہو کیونکہ سارے خرچ کر رہے ہیں وہ کہیں کہéquی میں نے یار مین کو دیکھا ہوں ماشاءاللہ آپ نے کتے میں ان کو دیکھا ہوں اچھا چا آمدللہ آپ نے کہ en کو اتنے پیسے دیکھا ہوں میں ان کو دیکھا ہوں سب دیکھ بھی آ رہے ہیں کون نہیں دیکھ کے آرہ ہو آپ میں گندا ہو رہا ہوں کیوں گندا ہوں کیونکہ سارے مجھ سے آگے نکل کرسارے نیک ہو کہ میں آپ یہاں پر بیٹھا ہوں اب مجھے بھی مجبوراں پھر خرچنا پڑے گا جو میں خرچنا نہیں چاہتا تو اس لئے میں کہتا ہی نہیں ہوں کسی کو میں مشورہ بھی نہیں دیتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو وَلَا يُدُّ وَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ میں مسکین کو کھانا کھلانے کا مشورہ ہی نہیں دیتا کسی کو اللہ طرف فرمارے ہیں پہلا گناہ کیا تھا اس کا اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اللہ جو العظیم ہے اس پر ایمان نہیں لاتا تھا دوسرا کسی کو نیکی کا حکم بھی نہیں دیتا تھا کسی کو خرچ کرنے کی طرف ترقیب بھی نہیں دیتا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ حَا هُنَا حَمِيمَ تو آج کوئی اس کا دوست نہیں ہوگا آج کے دن کوئی اس کا بیک اپ نہیں ہے آج کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے آج کوئی اس کی حق میں گوائی دینے والا نہیں ہے سارے دوست اس کے چلے گئے ہیں سب بندہ نفسی نفسی ہو گئے اور آج وہ اکیلہ تنہا ہے کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے وَلَا تَعَمُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور اس کو پھر ہم کھانا کھلائیں گے اللہ تعالیٰ برماتہ ہے پھر ہم کھانا کھلائیں گے اس کا بہت خاص اکرام ہوگا کس سے ہوگا غسلین سے ہوگا غسلین کسے کہتے ہیں غسلین کہتے ہیں جو یہ زخموں سے جو پس نکلتی ہے نا یہ بلکہ اس کو میں ڈسکرائب یوں کرتا ہوں کہ جس طرح ایک بندہ ہے نا جو کہ جل رہے نا جہنم کی آگ میں پانی بھی یعنی وہ جو زخموں سے پس میں سے پانی نکلتا ہے وہ سارا اس کے نیچے ایک پرات ہے اس میں سارا اکٹھا ہو رہا ہے جو بندے جل سڑ رہے ہیں ان کی جو بھی بائی پروڈکس نکل رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایک پرات میں جا رہے ہیں جو انتہائی گندی اور علودہ قسم کی چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم اس کو کھلائیں گے اس کا اکرام اس پہ کروائیں گے اور یہ کسی کی خوراک نہیں ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی یہ غسلین کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا سوائے وہ جو اللہ کے نافرمان لوگ تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں منظر کشی کرتے ہیں دو قسم کے گروہ ہیں نا ایک وہ ہیں جو رائٹ ہینڈ پہ تھے جن کو رائٹ ہینڈ میں کتاب ملی ایک وہ ہیں جن کو لیفٹ ہینڈ میں ملی جن کو رائٹ ہینڈ میں ملی ان کو تو کہا کہ فی جنات تجری من تختل انہار ان کو تو جنت اطاف فرما دی جنت آلی اطاف فرما دی ان کو تو اللہ نے فہوا فی ایشت را دیا یہ اطاف فرما دیا ان کے لئے تو خیر کا معاملہ کر دیا ان کو اللہ نے خوش کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور جس کو بائیں ہاتھ میں کتاب مل رہی ہے کیوں مل رہی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا کسی کو انکریج نہیں کرتا تھا کہ خیر کی طرف جائے اور پھر انہی گناہوں کی وجہ سے آج اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے آج نہ اس کا مال کام آ رہا ہے آج اس کی نہ کوئی چودرہٹ کام آ رہی ہے کوئی پاور پوزیشن کام نہیں آ رہی کچھ بھی آج اس کا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کے آخر میں کہتے ہیں فَسَبِّح بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو پھر آج تم جب زندہ ہو وہ لوگ جو آج یہ سورہ پڑھ رہے ہو اور اس سورہ کو سن رہے ہو تو تم کیا کرو فَسَبِّح تو پھر اللہ کو گلوریفائے کرو اللہ کی بڑائی اللہ کی کبریائی بیان کرو کس رب کی جو ربکل عظیم ہے جو تمہارا عظیم رب ہے اس کی بڑائی بیان کرو اس کے فرمبردار ہو جاؤ نیکی کے راستے پہ آج آجاؤ سومیٹی برین سیسٹرز یہ اگر ہم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق ٹھیک کرنا ہے جب آپ رب کے ساتھ تعلق ٹھیک کریں گے آٹومیٹکلی آپ کا بندوں کے ساتھ بھی تعلق ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وہی رب جس سے آپ تعلق ٹھیک کریں گے وہی آپ کو حکم دے گا وَبِلْوَالِدِينِ احسان امامابا آپ کے ساتھ احسان کرو وہی آپ کو حکم دے گا کہ تمہارے ہمسائی کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں وہی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے گا کہ آپ نے اپنے ریلیشنشپس کو بھی مینٹین کرنا ہے وہی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے گا کہ آپ نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے یعنی جب آپ اس رب کی فرمابرداری میں آتے ہیں آپ دنیا کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں اور جب اس کی نافرمانی پہ آتے ہیں تو آپ دنیا کے اندر فساد کرنے والے بن جاتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے ان پر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں ہمیشہ شامل کرے ہماری تمام غلطیاں جوہنا کوتائیاں گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آفرت میں جنت الفردوس میں عالی مقام نصیف فرمائے جزاکم اللہ خیرن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ